ہیلو بی جی بائی پلیئرز کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج ہم بات کرنے والے ریل بی نارزو فیفٹی پرو فائف جی کے بارے میں مجھے پتہ بھی بھائی کئی بندے میرے سے پوچھ گئے کہ بھائی بیس ہزار کے اندر فون بتائیے بھائی گیمنگ کر رہے لئے کون سا بڑیا فون ہے دوستو اس ٹائم پہ جو فون دیکھیں تو بھائی گیمنگ کرنے کے لئے بڑیا فون لانچ نہیں ہو رہے یہ پرانے فون ہی ہے ایک دو جو بھائی کافی ٹائم ہو گیا ہونے آٹھ دس مہینے ہو گئے مارکٹ میں آئے ہوئے اس فون کو یوز کرتے کرتے ہوں میں آراؤنڈ سکھ سیون منت ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کا ریویو لے کے آئے کہ آپ کو ریل بی نارزو فیفٹی پرو فائف جی کی پرفارمنس کیسی دیکھنے کو مل رہی ہے چھے مہینے کے آس پاس اس فون کو یوز کرتے کرتے ہو گیا ہمیں تو آج ہم اسی پرفارمنس کو اپنا ایکسپیرنس شیئر کرنے والے آپ کے ساتھ کیا آپ کو یہ فون بائی کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ کہ کیا اور کوئی ہمیں آپشن دیکھنے کو ملتا ہے بیس ازار کے اندر ہمیں گیمنگ کرنے کے لئے کیونکہ اس ٹائم پہ جو نئے نئے فون لانچ ہو رہے ہیں وہ بڑیا فون لانچ نہیں ہو رہے اور جو لانچ ہو رہے ہیں وہ بھائی ابو ٹوینٹی ٹھاؤزنڈ لانچ ہو رہے ہیں جو کی بھائی کافی جو بھائی میڈل کلاس والے بندے ہو دیں وہ اتنا افورڈ نہیں کر باتا اتنا مہنگا فون تو دوستو ہم آج بات کرنے والے ریل می نارو سو ففٹی پرو فائی بھی کے بارے میں کیا آپ کے فون بائی کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے تو دوستو آپ اس کی گیمنگ پرفارمنس آپ دیکھ سکرین کے اوپر چل رہی ہے آپ کے سامنے لگاتا رہا ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو اپنا ایکسپرینس بھی شیئر کرتا رہا ہوں کی بھائی کیسی پرفارمنس لگتی ہے مجھے کہاں کہاں پہ لیک دیکھنے کو ملتا ہے کیا کیا مجھے پروڑم فیس کرنے کو ملتی ہے اس فون کے اندر تو دوستو اگر اس فون کی پرفارمنس کی بات کری جائے تو دوستو آپ سکرین کے اوپر آپ نے ارینے ٹریننگ دیکھا آپ کو ارینے ٹریننگ میں کوئی بھی پروڑم دیکھنے کو نہیں ملتی ہے ارینے ٹریننگ میں آپ کو 55 سے لگے 60 کی بیچ میں فیس دیکھنے کو ملتے ہیں کوئی بھی ایشو دیکھنے کو نہیں ملتا نہیں کوئی لیک دیکھنے کو ملتا اب بات کرتے ہیں کلاسک میچ کے کلاسک میچ میں کیسی پرفارمنس ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں ہم جم کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑے بات فرین ڈوب دیکھنے کو ملتے ہیں اور آرون فورٹی سے لے کے ایفیس رو ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے بڑے آرام سے چلا جاتا ہے جہاں ہم جم کرتے ہیں جب بندے آس پاس بہت زیادہ آتے ہیں لیکن جم کرنے کے بعد فون کافی اچھے سے کور کر لیتا تب آپ کو ففٹی سے لے کے سیسٹی بیچ میں ایفیس دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ کو اس پرائیس سیگمنٹ میں ہے ایسی ہی پرفارمنس دیکھنے کو ملے گی اس سے زیادہ کوئی بڑی ہے پرفارمنس کے اب امید نہ مت کرنا کسی بھی فون سے چاہے آپ کو اتنے ہی ایفیس دیکھنے کو ملتے ہیں انڈر ٹونٹی ڈھاؤزن میں نے بہت سارے فون یوز کر چکا ہوں تو میرے کو انڈر ٹونٹی ڈھاؤزن سیم پرفارمنس دیکھنے کو ملتی ہے سارے فونوں کے اندر بس یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کو کون سا فون بڑی ہے رہنے والا کیونکہ کئی فون جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی ہی دیر بعد بہت زیادہ ہیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اور زیادہ گمپلے دیکھنے کو ملتا ہے بہت زی فون کے اندر ایسا جیادہ دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے فون کافی اچھے سے آپ کو زیادہ ہیٹنے کا پرگرم فون کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا اس والے میں کافی اچھے سے کور کر لیتا ہے ہیٹ کو اور آپ کو پرفارمنس لانگ ٹرم کے لیے بھی کافی بڑیاں نکال کے دیتا ہے آپ کو کونسٹ ایفیس دیکھنے کو مل جائیں گے ففٹی سے لیکے سکسٹی کے بیچ میں اور تھوڑے بہت مینر لیک بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسا میں بالکل نہیں بولنوں کہ فون کے اندر بالکل بھی لیک نہیں ہوتا فون کہیں جگہ پہ لیک ہو جاتا جب زیادہ بندے آگا تھا تھوڑے بہت لیک بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں فون کے اندر یہ بات کے لیے ہم نے کلاسک میچ کے بارے میں اب ایک اور بات کرتے ہیں سکرین ریکارڈنگ کے بارے میں کی کئی بندے سوچتے ہیں کہ ہم سکرین ریکارڈنگ کر کے ویڈیو اپرلوڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ اس فون کے ساتھ کی نہیں کر سکتے تو دوستان سکرین ریکارڈنگ کر کے گیم پلے کر س سکتے ہیں آپ کو چالیس یا پیتالیس منٹ کے بعد فون کے اندر ہیٹ ہونے لگ جاتا ہے کافی بڑیت سے ہیٹ ہونے لگ جاتا ہے سکین ریکارڈنگ میں اس کے بعد آپ کو کافی زیادہ لیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو سکین ریکارڈنگ کے لیے فون آراؤنڈ آپ مان سکتے ہیں کہ ایک گھنٹے تک کافی بڑے سکین ریکارڈنگ نکال کے آپ کو دے سکتا ہے آپ آرام سے ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کے ریکارڈ کرنا بہت مشکل ہو سکتے کیونکہ کافی زیادہ لیک بہت زیادہ ہیٹ ہون لگ جاتا ہے جس کے ویسے بیٹری دین بھی کافی زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا بات سکن ریکارڈنگ میں تھوڑا سا دیکھ کے کرنا پڑے گا اور اگر بات کرے اس کی فون کی بیٹری کے بارے میں تو دوستو اس فون کی بیٹری جب نیا نیا فون تھا تب کافی بڑی بیٹری تھی ابھی میں نے فون کو اپ ڈیٹ نہیں کر رہا ہے میں نے اس فون کو انڈرویڈ ٹویل پہ ہی رکھا ہے بھی ٹھائٹین میں میں نے اپ ڈیٹ نہیں کر رہا ہے جنے بندوں نے ٹھائٹین پہ اپ ڈیٹ کر رہا ان کا بیٹن دین تو اور بھی زیادہ ہو رہا ہے اس ٹائم پہ اگر میں ابھی بات کروں میرا انڈرویڈ ٹویل پہ ہی میں نے اپ ڈیٹ نہیں کر رہا تو میرا فون کی جو بیٹری ہے نا وہ اراؤنڈ ساڑھے چار گھنٹے کے آس پاس چل جاتی جو میں پورا ہینڈیٹ بسن بیٹری چار سرکے کھیلتا ہوں تو آپ کو ساڑھے چار گھنٹے کے آس پاس کی گیمنگ دیکھنے کو مل جائے گی اس فون کے اندر اور آپ فون کی پرفارمس دیکھ سکتے ہیں آپ کو پر ایفیس دیکھنے کو مل رہے ہوں گا فون کی پرفارمس بھی دیکھتے رہے کہ فون کی پرفارمس کیسا کر رہا ہے چھے مہینے کے بعد بھی فون کی پرفارمس ہمیں کیسی دیکھنے کو ملنے والی میں نے کئی بندوں سے سنا جنہوں نے بھائی اپ ڈیٹ کرا فون کو ان کو پرفارمس ان کی فون کی کافی ڈاؤن بھی مجھے سننے کو ملیے کہ کافی ڈاؤن ہو گئی ہے پہلے جیسے پرفارمس نہیں رہی ہے جیسے کی پہلے بہت اچھے سے گیم چلتی تھی دوستو میں آپ کو یہی بولوں کہ اگر آپ کا فون ڈڈو ٹویل پہ ہے تو اسے ڈڈو ٹویل پہ رکھیں ڈھاٹن بھی مت کری ہے کیونکہ فون کو جتنا ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں بھائی کمپنی والے آج کار پرفارمس ڈاؤن ہی کرتے ہیں ہر اپ ڈیٹ کے اندر تو جس کی وجہ سے میں نے فون کو اپ ڈیٹ کرنا بندی کر دیا ہے کیونکہ اپ ڈیٹ کرتے رہا ہوں فون کی پرفارمس اور خراب ہوتی رہتی جس کی وجہ سے میں نے فون کو اپ ڈیٹ کرنا بندی کر دیا ہے میں نے اپنا فون ڈڈو ٹویل پہ رکھا اور میں آپ کو سلسٹ بھی یہی کر رہا ہوں کہ آپ اپنے فون کو انڈر ٹویل پہ ہی رکھیں کیونکہ بھائی فون کی پرفومنس کافی بڑی ہے انڈر ٹویل پہ مجھے کافی بڑی ہے لگتا ہے کئی منوں نے ٹھائٹین پہ کر رہا ان کی پرفومنس ڈاؤن بھی ہوئے کافی زیادہ فریم ٹاپ دیکھنے کو ملتے ہیں فون کے اندر اور ایٹنگ ایشو بھی بہت زیادہ ہو گیا تھوڑا بہت جنہوں نے اپ ڈیٹ کر رہا اور ساتھ میں ان کے اندر بیٹی ڈین بھی زیادہ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ کو میں یہی سلسٹ کروں گا کہ آپ فون کو بلکل بھی اپ ڈیٹ نہ کریں اب تھوڑی دیر آپ گیم پلے دیکھیں کی اس فون کی پرفومنس کیسی ہے اتنے ٹائم یوز کرنے کے بعد آپ کو اپ فیس اوپر دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے بعد آخری میں بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ فون گیمنگ کرنے کے لئے بائی کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے یا اس کے علاوہ کوئی اور فون ہے انڈر ٹونٹی ڈانزن گیمنگ کرنے کے لئے آپ کو وہ بائی کرنا چاہیے تو دوستو اس کے بارے میں بات کریں گے ابھی دیکھیں تھوڑی دیر گیم پلے کیسی پرفومنس ہے فون کی جب بندے بھی بہت جاتا ہے جب بندے کم ہے تھوڑی سے جم کر دیکھنا ہے آپ کو سب دیکھنے کو ملے گا آپ کو سب دیکھنے کے لئے آپ کو سب دیکھنے کے لئے آپ کو سب دیکھنے کے لئے تو دوستو آپ نے فون کی پرفارمس دیکھی آپ کو اس ٹائم پر چھ مہینیں اگر فون کو use کرتے کرتے میں نے زیادہ update بھی نہیں کر رہے میں نے android 12 پر رکھا تو آپ کو کیسی پرفارمس دیکھنے کو مل رہی ہے آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو فون کی پرفارمس کیسے لگی اب بات کرتے ہیں آپ کو یہ فون بائی کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے تو دوستو اگر اس کی فون کی پرائزنگ کی بات کری جائے تو اس ٹائم پر فون اٹھارہ ہزار پانسو روپے کا مل رہا ہے ایمازون کے اوپر تو اس فون کا اگر ہم وہ سیل والا پرائز دیکھیں جب کبھی کبھی سیل لگتی ہے تب اس فون کا پرائز اراؤن سولہ ہزار کے آس پاس اور پندرہ ہزار کے آس پاس بھی ہم نے جاتے ہوئے دیکھا ہے تو اگر سولہ پندرہ ہزار کے حساب سے ڈیل دیکھی جائے تب تو آپ کو آگ بندر کے فون لے لینا آپ کو کوئی دکت نہیں آنے والی ہے کیونکہ پندرہ ہزار میں ایسی پرفارمنس آپ کو کسی بھی فون میں دیکھنے کو نہیں ملنے والی لیکن اگر ہم اٹھارہ ہزار پانسو سیگمنٹ کی بات کری جائے اس پرائز سیگمنٹ میں آپ کو ایک اور فون دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ہمیں گیمنگ کے اندر کافی بڑیا پرفارمنس نکال کے دے دیتا ہے جس کا نام ہے آئی کیو زی سیون آپ نے اس کی فون کی پرفارمنس دیکھی ہوگا اگر آپ کو پتا ہوگا تو وہ بھی آپ کو انڈر ٹونٹی ٹھاؤزن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس فون کے اندر بھی ہمیں ڈائمن سیٹی کا ڈائن ہڈڈ ٹونٹی پروسس دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دونوں کی فون کی پرفارمنس آس پاس یہ ہے لیکن آئی کیو کے اندر آپٹیمیزشن تھوڑی سی بڑیا ہوتی ہے گیمنگ کرنے کے لیے تو اس کے اندر ہمیں گیمنگ کے اندر تھوڑی سی بڑیا پرفارمنس دیکھنے کو ملتی ہے لیکن میں اس فون کو اس لئے سجس نہیں کرتا کیونکہ اس ٹائم پر اس کے اندر ہمیں والٹرپ نوز دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اس لئے میں اس فون کو سجس نہیں کرتا اور اس ٹائم پر آئی کیو والے بہت زیادہ تیج کھیل رہے ہیں انہوں نے آئی کیو جی سیون کو ہٹا کے آئی کیو جی سیون ایس رکھ دیا تو دوستو لے فون لیتے ٹائم بڑا دھیان سے دینا کیونکہ مجھے ایمازون پر آئی کیو جی سیون اس ٹائم پر دیکھنے کو نہیں مل رہا تو دوستو یہ فون میں بلکل اٹھارہ آجار کے آس پاس میں آپ کو اس فون کو بلکل ریکیمنٹ کروں گا کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کوئی بڑیا فون دیکھنے کو نہیں مل رہا مجھے والٹرپ نوچ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس فون کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن دھیان سے دیکھنا کیونکہ یہ فون اس ٹائم پر مجھے ایمازون پر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے آئی کیو جی سیون ایس دیکھنے کو مل رہا چونکہ الگ فون ہے جس کے اندر میں سناپ ریگنا سکس نینٹی فائیف دیکھنے کو ملتا ہے تو دھوکے میں بتانا تھوڑا دھیان سے کرنا